دوستو مدہ پردیش کھڑوا کے اندر ایک بہت ہی بڑے فساد کو انجام دینے کی کوشش کی گئی یہ ویڈیو مدہ پردیش کھڑوا کا ہے جہاں اسلاموفوگ دنگائیوں نے مسجد کے سامنے جھنڈا لہراتے ہوئے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ تمہاری مسجد کے اوپر بھاگبا جھنڈا پھیرا دیا گیا ہے یہاں کافی تعداد میں دوستو پولیس فورس موجود تھی مگر افسوس ان پر کوئی ایکشن نہیں لیا جاتا ویڈیو میں کھڑوا کی اس مسجد کے آگے یہ دنگائی بیٹھ گئے اور ہنمان چالیسہ پڑھنا شروع کر دیا اور نا جانے کیا کیا کرنے لگے اس ویڈیو میں آپ ساپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسجد کے بلگو سامنے یہ لوگ اپنی یادرہ کو روکتے ہیں اور اپنی ڈرامے واضح کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ سب پولیس کی دوستو موجودگی میں ہو رہا تھا مسجد کے سامنے اپنے جلوس کو روک کر دنگا فیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو کہیں اپنا بھگوان یاد نہیں آتا مگر جیسے ہی مسجد دکھتی ہے جیسے ہی مسلمانوں کی کوئی عبادت کا نظر آتی ہے ان کو اپنے بھگوان یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں دوستو یہ ایک مسلمان کی شان ہے یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آج کہیں مسلمان نماز پڑھ رہا ہو چاہیں ٹرین ہو یا پھر کوئی اور جگہ پاس بیٹھے لوگوں کو فورا ہنمان چالیسہ یاد آجاتا ہے اپنے بھگوان یاد آنا شروع ہو جاتے ہیں کس وجہ سے؟ کیونکہ یہ ایک مسلمان اپنے رب کی عبادت کر رہا ہے یہ اللہ نے مسلمان کی شان رکھی ہے دوستو ایک اور ویڈیو جو اسی جلوس کے اندر کا ہے جس میں یہ بھاگوہ آتنگ کی کیا کہہ رہا ہے جرہ آپ سنیئے دوستو یہ مادہ پردیش کھنڈوا کے تینوں ویڈیوز ہیں جس میں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا پہلے ویڈیوز کے اندر یہ دھنکی دیتا ہے دوسرے ویڈیو کے اندر مسجد کے سامنے بھاگوہ جنڈا لہرائے جاتا ہے اور تیسرے ویڈیو کے اندر مدرسہ مسجد اور مسلمانوں کی دکانے کو پتھر فیگے جا رہے ہیں پوری پلیننگ کے ساتھ دوستو یہ آتے ہیں اور لوگ الزام مسلمانوں پر لگا دیتے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ ساتھ آپ نے دوستوں کو شیئر کریں تاکہ لوگ ان کی پلیننگ کو جان سکیں